ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں زبان سے کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں قلم سے کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں بیٹ و ارادت سے کچھ لوگ تسکیہ سے تبلیغ کرتے ہیں لیکن خدا کی قسم تاریخ اسلام میں اسلام کی تبلیغ کرنے والا ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو اپنے بچوں کو قربان کر کے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہو جو خود سر کٹا کر کے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہو کہ سرکار کو ولادت سے اپنی امت کی فکر تھی اب امت کی فکر حسین کو ستا رہی ہے امت کا درد امام حسین کو ستا رہا ہے کہ آج اگر میں نے جان دے دی تو قیامت تک میرے نانا کی امت کا ایمان محفوظ ہو جائے گا اس لیے یہ تو گوارہ ہے کہ حسین کا پورا قبولہ لٹ جائے لیکن یہ گوارہ نہیں کہ نانا کی امت کا ایمان خراب ہو جائے تو یہ بات یاد رکھیں امام حسین نے جو قربانی دی ہے یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے دی ہے امام حسین نے جو قربانی دی ہے یہ ہمارے سینے میں اسلام صحیح طور پر محفوظ رہے اس کے لیے دی ہے آپ مجھے بتاؤ دنیا کے کسی انسان سے آج کے دور میں بات ملوانی ہو تو بچے کو کڈنیپ کر کے کوئی لے جائے اور اس سے کہے کہ اتنے لاکھ روپے فیروتی تو تمہارا بچہ تمہیں مل جائے گا آدمی کہیں سے بھی انتظام کرتا ہے اور دے دیتا ہے کہ میرے بچے سے بڑھ کر کے کیا ہے لیکن کربلا میں تو معاملہ جدا تھا حضرت علی اکبر کو شہید کر کے کہا جاتا ہے اب تو یزید کی بیعت قبول کر لو لیکن اے امام آپ کی عزبتوں پر قربان کہ آپ نے بیٹے پر قربان کر دیا نبی کا دین قربان ہونے نہیں دیا امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نانا کا دین صحیح شکل کے اندر صحیح حالت کے اندر اس طریقے سے جیسا حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے دین کے اندر کوئی کمی ہونے نہیں دی ایسے ہی یزید کے معاملے کے اندر امامِ حسین سینہ سپر ہکر کھڑے ہو گئے اور امامِ حسین نے بھی دین کو گرد آلود ہونے سے بچا لیا اور وہ اصلی دین جو مدینہ سے چلا تھا کربلا سے امامِ حسین نے اسے دوبارہ زندہ فرما سینہ سپر کھڑے ہو گئے